بھائی صاحب گاڑی صاحب کر دوں کتنے ٹائم میں کر دوں گئے بس پانچ منٹ میں چلو میں اندر بیٹھوں گرمی ہے تم کر دوں صاحب اگر برا نہ مانو گاڑی ذرا چھاؤں پہ لگا دوں گے تمہارے تو نقرے بہت ہے کرنی ہے تو کرو نئی میں نکلتا ہوں نہیں نہیں صاحب ابھی کر دیتا ہوں آپ بیٹھئے ہاں ہو گیا ہو گیا صاحب اچھا یہ لو شکریہ صاحب ہاں پانی پی لو تمہیں پسینہ آیا ہوئے نہیں صاحب میرا روزہ ہے رمضان تو نہیں ہے کیسا روزہ ہے نو زلحج کا روزہ یعنی یوم عرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے اور آنے والے سارے سال کے گناہ معاف فرما دیے جائے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی مومن مسلمان روزہ رکھی سر میں آپ کی بیلڈنگ کے نیچے ہوں ابھی بھائی میں گھر پہ نہیں ہوں ریسٹورنٹ آگیا ہوں تم یہی پہ آ کے ڈیلیور کر دو سر لیکن آپ نے تو ایڈریس یہی کا دیا تھا اگر تم یہاں پہ آ کے ڈیلیور نہیں کر رہے ہو تو میں تمہاری کمپنی میں کمپلین کروں گا ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں وہاں پہ ہاں بھائی کدھر ہے پارسل میرا یہ ہے سر لسپی ہوگے نہیں سر روزہ ہے میرا روزہ یہ تو رمضان نہیں ہے کس چیز کا روزہ ہے تمہارا نو زلحج یعنی یومِ عرفات کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے اور آئندہ آنے والے سارے سال کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اے اللہ ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما تظار کر رہا تھا اتنے میں ایک شخص وہاں پہ آیا اور اس نے خود کو منو کہنا شروع کر دیا پپو نے اس کو کہا کہ جاؤ میرا دماغ خراب نہ کرو منو نے اس کو سمجھایا کہ میں ہی منو ہوں میں نے پلاسک سرجری کرا کر اپنا چہرہ چینج کرا لیا ہے اتنے میں رومن وہاں پہ آیا اس نے بھی دونوں کو پہچان لیا سلام کی اور وہاں سے چلا گیا پپو آہستے آہستے منو کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا وہی قد وہی جسم سب کچھ ویسا ہی تھا منو بھی اس کو یقین دلا رہا تھا کہ میں ہی منو ہوں اب پپو کو یقین آ چکا تھا کہ ہاں یہی میرا منو ہے اور وہ دونوں خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے پاس ہی اصل والا منو اور رومن یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اصل میں یہ تین دوستوں کو پلان تھا کیونکہ منو عید بنانے پاکستان جا رہا تھا جب یہ بات پپو کو پتا لگتا وہ بہت افسردہ ہوتا ان تین دوستوں نے مل کر یہ پلان بنایا تاکہ ان کا چوتھا دوست افسردہ نہ ہو دوستی کا رشتہ سب سے بلند اس میں نہ غرض ہے نہ لالچ ہے نہ خسن اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما آمین رومن کیا بات ہے دکھی لگ رہے ہو میرے بھائی کبھی کبھی اپنی زندگی کو سوچتا ہوں تو لگتا ہے ہم نے کتنے گناہ کیوں گے پتا نہیں ہماری مغفرت ہو گیا نہیں میرے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اگر دل سے معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں معاف کرے گا اور آپ کو معلوم ہے جہاں اللہ نے ہم اتنی ساری نعمتیں دی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے جس نے نوزل حج کا روزہ رکھا اس کے پچھلے اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں تو سہری میری طرف سے ہم ساتھ میں سہری کریں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے والے کل کا روزہ یعنی یومِ عرفات کا روزہ ضرور رکھے موسیقا موسیقا